بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوکنے سے بدن میں پانے کی کمی ہوتی ہے پیٹ کا درد نہ جاتا ہو تو نیار مدعی کھایا کرو کریلے کا پانی پینے سے چہرے پر داگ دبے نہیں رہتے اور وہ عورت کبھی بڑی نہیں ہوتی جس کا مرد بار بار اس کی تعریف کرے اگر خواب میں بکری نظر آ جائے تو سمجھ لو رزق آنے والا ہے کھانے کے بعد فوراں سونا نہیں چاہیے فوراں آنا نہیں چاہیے شگر نوشی نہ کرو بتک کے انڈے کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے رات کو کجور کھانے سے میدہ خوشک نہیں ہوتا اور میدے کا کینسر نہیں ہوتا ادرک کا چھوٹا تھا ٹکڑا چبانے سے جسم میں مجھوز غیر ضروری گیز فطری طریقے سے خارج بتیس بار ایک لگمے کو چباؤ صبح ساٹھ فیصد کھاؤ دپیر کو تیس فیصد کھاؤ شام کو دس فیصد کھاؤ پیاز کو چھیل کر کچھ دیر کے لیے فیج میں رکھ لو اس سے پیاز کٹے وقت آنکھوں میں آنسوں نہیں آئیں گے کرمیوں کے موسم میں تربوز کا استعمال کرنے سے آپ بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں جو لوگ قبض کی وجہ سے پریشان ہیں وہ کو استعمال نہ کریں کھیرہ کھانے سے میدے کی جرن ختم ہوتی ہے فریج سے اگر پھلوں اور سبزوں کی سمیل دور کرنی ہو تو ایک لیمون کاٹ کر رکھ دیں گنہ کی گریتیاں چوسنے سے رکا ہوا اپشاب کھل کر آ جاتا ہے نیار مون نیم گرم چہ چاٹنے سے عمر میں برکت ہوتی ہے کھانے کے بعد تھوڑی سی جوائن پانی کے ساتھ کھانے سے مٹاپا دور ہو جاتا ہے گرمیوں کے موسم میں تربوز کا استعمال کرنا کرچہ مروض کھانے سے دانت تیز ہوتے ہیں نیار مون لبی لبی سانسے لینے سے دل کی بیماریاں کم ہوتی ہیں واشروم کی بدبو ختم کرنے کے لیے شدوت کی لکی جلا کا رکھ دیں بدبو ختم ہون جائے گی صبح نیار مون قدو کا ایک ٹکڑا کھانے سے بلیڈ پریشر نارمل رہتا ہے پانی میں حالدی ڈال کر پینے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے پیاز کو چار ٹکڑوں میں کٹ کر کمرے میں راکلو زکام کی بیماری کبھی نہیں ہوگی جنبیلی کا تیر سر میں لگانے سے پال گرنا ختم ہو جاتے ہیں دماغ تیز ہوتا ہے مسوڑوں میں درد ہو یا سوجن ہو تقریباً پانچ گرام پھٹکڑی کو ایک کلاس پانی میں گرم کر لیجئے اور جب پھٹکڑی پکل جائے تو اس کو دانتوں اور مسوڑوں پر مل دو جلدی فاقہ ہو جائے گا دانتوں پر نیم کے پرخت کی مسواک رگوڑ دانت کا کیلہ ہتم ہو جائے گا جن کی سانسیں پھول جاتی ہوں وہ باہر کھائیں بیماری دور ہو جائے گی ادرک کا رس بالوں پر لگانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا رات کی رانی کے پودے کی جڑ کا پانی نکال کر پینے سے بڑھا گوا پیٹ کم ہو جاتا ہے جگر کی بیماری میں چیری کی رنگت پیلی پڑ جاتی ہے کھانا ہمیشہ چبا کر اور ٹھے ٹھے کر کھانا چاہیے وزن کم ہونے لگتا ہے رات کو سوتے وقت دون کے تیلوں کو دونوں آتوں پر لگا کر دونوں آنکھوں پر مل لو آنکھوں میں پرکشش ہونے لگیں گی کھانا میں پیتل کے برطن استعمال کرنا پہلے ہنجیر کھا لینے کے عادت کھٹنوں میں اطاقت پیدا کرتی ہے ذہن کمزور ہوتا ہے گھر سے جادو ہو جرسین بھگانے کے لئے کلونجی کی دونی دیجئے ہالدی ورہ دودھ پینے والے پر سامب یا بچھو کا زہر جلدی اثر نہیں کرتا دودھ کرم کر کے پی لینے سے اڈیاں نیائیت ہی مضبوط ہو جاتی ہیں نیار مو سیب کھانے سے قبض ختم ہوتی ہے اپنا روزی رزق میں برکت چاہتے ہو تو روزانہ آئیت اور کرسی پڑھ کر کام شروع کریں اس کی دلیل میں کوئی وزن نہیں رہتا تضابیت سے بچنے کے لئے تھوڑا کھانا کھاؤ زیادہ نہ کھاؤ بستر کے سرحانے کو بلند رکھو جو زیادہ بولتا ہے گاجر دل کا دورہ پڑھنے سے روکتی ہے بدنما داغ دبے بغیرہ ختم کرنے کے لئے کریلے کے چلکوں کو پیس کر اس میں دو چم ٹوماٹر کا رس ڈال کر دبوں بر وغیرہ پر لگائیں تا ختم ہو جائیں گے جو علو زیادہ کھاتا ہے اس کا وزن بڑھتا ہے عمل کی وجہ سے کمزوری بڑھ جائے تو چھوٹی لاچی کو گڑھ والے پانی میں ڈال کر پیو دہی کی اندر لاچی ڈال کر پی لو موشن آنا رک جائیں گے کچھی کاجر کھانے سے خون گاڑا نہیں ہوتا اگر آپ چوہوں سے تنگ آ گئے ہیں تو چوہوں کے بل کے پاس خالی اندوں کا ہول رکھ دو چوہے باغ جائیں گے اگر پیٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہو تو لیسن کے رس سے پیٹ پر مالش کرو اس سے بڑھتا ہوا پیٹ آپ کا کم ہو جائے گا گھر سے نوست ہمیشہ کے لئے چلی جائے گی سوکھے دنیا کی چٹنی بنا کر کھانے سے کانسی رک جاتی ہے ٹھنڈا پانی پینے کے بعد چائے بلکل نہ پیئیں ادرک کھانے والا بندہ کبھی بیماری کا مو نہیں دیکھتا گور کھانے کے بعد اوپر سے پانی ہارگیز نہ پیو اس سے بدترین حیزہ ہو سکتا ہے کھانے کے دوران سیدہ پانی پینے سے ناخن کمزور ہو جاتے ہیں گھر سے نوست ختم کرنی ہے تو سورج غروب انیس کے بعد ایک اگربتی گھر میں جلا دو آنکھوں کی بنائی تیز ہوتی ہے روزانہ ایک کیلہ کھا لینے سے غصہ ذینی دباؤ اور چڑھ چڑھ پن چڑھ چڑھ پن ختم ہو جاتا ہے دودھ پی کر کھجور کھا لینے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے پالک کھا کر فوراں سو جانے سے نین ٹھیک طرح سے نہیں ہوتی مٹھے چیزیں خوبصورتی اور صحت کے لئے زیر ہیں آلدی کا استعمال چیرہ جوان رکھتا ہے خربوزے کے بیچ خوش کر کے چبانے سے شاداشت کمزور نہیں ہوتی جزاکم اللہ ہے اسی طرح کی اسلامی واقعات والی ویڈیو کوالے ذریع اور اسلامی حدیث والی ویڈیو دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سسکرائب کریں اور ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ جزاکم اللہ خیر